السلام علیکم گوڈ آفٹر نون کیسے ہیں آپ لوگ پاکستانیوں کا جو گیارہ پلیئر کھیلنا ہیں ان کا تو برا حال ہے انگلیش پلیئرز بڑے خوش ہوں گے چاہے وہ پچھ پہ کھیلنا انسٹائنگ پہ اور چاہے وہ گریسنور میں بیٹھے ہوئے بہت ہی زبردہ سکورڈرائیف چار رنگ کے لیے جو روٹ کا دیکھ رہا ہوں میچ اس لیے سر جو روٹ کتاب تو مل گیا جی سر جو روٹ ایلسٹر کیمبر کو پیچھے چھوڑ دیا سینٹریو میں بھی اور آج رنزو میں بھی اور دنیا کے پانچویں بیٹھ سمن بنے ویری ویڈ لنگ ایچ سو ایچ سٹھ بول میں سو کرے لیکن نو بیز بول اگیس انڈیا یاد جملہ کیا کہا تھا کہ جب یہ اپنا بیز بول چھوڑے گا رنزو کی مشین بنے گا الحمدللہ سو کرا انڈیا میں اور جب سے اپنا سٹائل پرانے روٹین میں آ گیا بیز بول تو نہیں کھیلا نا ایچ سو ایچ سٹھ بولوں میں سو گوا ہے نا آپ لوگ نہیں پاکشانی نہیں ہوں گے انڈیاں جو فالو کرتے ہیں وہ لازمی گوا ہوں گے ڈکٹ نے کرے جی ایٹی فور ٹو گڑ کھیلا اس سے پہلے زیک کرولی سیونٹی ایٹ پہ آؤٹ ہوا ہر سیشن میں پہلے سیشن میں بنائے ون تھٹی سٹھ رن ایک آؤٹ ہوا دوسرے سیشن میں ابھی تک ایک ہی آؤٹ ہے اور سو سے زیادہ رن ہو چکے تو کیا ہر سیشن میں ایک ایک آؤٹ ہوگا کرکٹ پہ بات کرنی ہے کل نیوزیلینڈ ہاری ہے آسٹریلیا سے وومنس میں چانس ہو گیا ہے اگر آسٹریلیا کو انڈیا ہرا دے تو انڈیا سیمی فائنل میں پہنچ سکتا ہے یہ لکھا ہوا تھا ابھی سامنے آیا تم نے کہا ایٹی ایک ٹرن سے ہرایا ایٹی ایک پہ آؤٹ ہوئی ہے ساٹھ ٹرن سے ہرایا اور آج آئی پیل ایلیون کا دوسرا میچ ہے بنگلہ دیش سے اس پر انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے آج آدھاؤں جی پاکستان کا ٹیسٹ میچ مجھے لگتا ہے کہ چلیں آج تیسرا دن آج چھوڑ دیں لیکن نظر تو یہی آ رہا ہے کیا پاکستان یہ ٹیسٹ میچ بچا پائے گا پانچ سو چھپن رن کرنے کے بعد کئی ہار تو نہیں جائے گا اس وقت سب یہی سوچ رہے ہوں گے نا کہیں پہ ڈی میریٹ پوائنٹ تو نہیں ملے گا ملنا چاہیے آسٹریلین بلائے نا کیا ٹاپ کلاس پنچ بنایا کہا تھا نا سارے بیٹسپینوں نے اپنا ایک گروپ بنا لیا ہے کہ بس ہم رنس کریں بولر کو مارو گولی ایسے ہی تھا نا فائدہ کیا ابھی بھی پاکستان در رہا ہے کہ ہم ہار نہ جائیں یہ اس کرکر کا فائدہ نہیں ہے اب تو یہی ہوگا کہ جب بھی کوئی ٹیم پاکستان آئے گی پہلے ہی ان سے ایک ایم او یو سائنگ کرے گی جی ایسی پچ بنائی جائے جس میں فیصلہ ہو نظر آئے یہ نہیں کہ آخری دن فیصلہ ہو جائے وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ایسا نہ ہو جائے کہ پاکستان آنے کے لیے سب سے پہلے یہ جملہ ہے دراؤ کے لیے تیار ہو جاؤ بھائیو ڈراؤت میچ کے لیے پچ بنے گی افسوس ہو رہا جی بولتے پہ پاکستانی ہوں لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ بول لاؤں نسیم کا ریورس ہو ہے جی بول آمی جمال نے ریورس پہ آؤٹ کر رہا ڈکٹ کو ال بی ڈبلو ریویو لیا فضول آمی جمال ہی تینوں جگہ نظر آیا دو کیچ پکڑے اور ایک بالنگ میں اب بیار صاحب وہاں میرے میرے ری حساب سے تو اس کو یہاں پہ بہت اچھے بول کرنے چاہیے دے کبھی چشمہ پہنک کے بول کر رہا ہے پھر ٹوٹکا کر رہا ہے چشمہ اتار دیتا ہے ہیلی پورٹر بنے جو نیشنل ہے جہاں پہ پہ پہلے ہی پہلے شروع سے ڈکٹ کو راؤنڈ آگے بول شروع کر دی کیا کر رہا اس نے پھیٹہ لگایا سینسی تو بنا چکا ہے اور شرم کی بات ہے کہ جو روٹ اُلٹے ہاں سے کھیل ہے شرم کی بات ہے اگر آپ ایف یوارا تیس میچ بولر اور وہ اُلٹے ہاں سے کھیل ہے کوئی پلاننگ نہیں ہے کیا کریں پچ ایسی بنائیے نا بولر تو یہی بولنگ ہے جی پچ ایسی بنائیے بنوائی کس نے اس جڑ کو پکڑو ٹانگ یا آسٹریلین مائنڈ سیٹ جیسن گلیسپی صاحب ان کے بولر باؤنسرز کر رہے تھے ہمارے ایسے دو یا تین باؤنسر ہوئی ہیں صرف دو یا تین باؤنسر اگر وہ آن سائٹ پہ بول کر رہے تھے تو سلو ون بھی کر رہے تھے ویریشن ڈا رہے تھے حضر محمود کو چاہیے ان سے بات کرے اگر ایک سائٹ پیک کرنی ہے تو ویریشن بھی تو لاؤ اب کیا کریں کرکٹ کی بات کرتے ہیں ہمیں فیل ہوتا ہے کہ شاید ہم غلط بات کر رہے ہیں دو بروک صاحب بھی 57 پہ کھیل رہا ہے اور دے سوئی پہ سوئی پہ مار رہے ہیں لیٹ سائٹ پہ چھے فیلڈر لیے میں اور دے سوئی پہ سوئی پہ سوئی پہ انشاءاللہ اس لیے بنا رہا ہوں کہ ابھی ٹی ٹائم ہونے والا ہے آہ رات میں ونڈے کے باد ٹی ٹوئنٹی کے باد کریں گے لیکن سیمپل ہے جی ابھی تک جو میچ ہوا ہے انگلینڈ نے آؤٹ کلاس کیا کرا ہوا ہے مانا بیٹنگ پچھا پاتھا 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 پاتھلا میں پاتھلا بولتا ہوں پتھا بیچ ہے نا لیکن دا ویو پلائنگ دیکھا آپ نے بروک کو دیکھ لیں ڈکٹ کو دیکھ لیں اور وہ اپنا زیک رولی کو دیکھ لیں ہیں انہیں ایک پلانگ دیا ہوا ہے جو روٹ اپنے پلانگ پہ کہ نہیں میں نے بیس بول نہیں کھل لیں میں نے رنس کرنے اور ساپ پتہ چلا ہے ایک سیلپ سے کیچ نکلا تھا آؤ ڈکٹ کا لیکن سیلپ کو ہڑا کے سیکنڈ سیلپ بھی بھی تھی کیونکہ یہ جتنی بھی بیٹر ہیں سوائے جو روٹ کے جو روٹ لیٹ کھیل ہے باقی بیٹر ہیں جو جا رہے ہیں جھٹکے سے کھیل لیں تو جھٹکے سے کھیل لیں تو پھر سلپ لگی تو لگی گی نا لیکن ریورس سوئنگ کا بڑا فقدان ہے کمنٹیٹر بھی بولنا وسیم بھائی تو وقع یونو تو اس ٹائم پہ ریورس ہوتی تھی بول تو پلیسمنٹ بھی اچھی ہوتی تھی جی لیکن ابراہ صاحب کو بہت بہت مبارک سینٹری بنائی انہوں نے بولنگ میں اور جو روٹ سر کا خطاب تو پکا ہے کوئی بولے یا نہ بولے ٹاپ کلاس کے لیے اور بروک اور دونوں تینوں یورک شہر کے شان مسود بروٹ اور جو روٹ اور جیسن گلیس پی تو یورک شہر کا کوشتہ بڑا اچھا میل ہے میل جول لیکن یہ پاکچن کی ککٹ اور نیچے جائے یہ طریقہ نہیں ہے the way of بھائی آپ بھادر بنو نا یار یہ سپچ کا بنانے کا فائدہ کیا مجھے بتاؤ نا اپنے اپنے رنس کر لو جس کے لیے پچھے بنتی ہے وہ اس سے رنس ہی نہیں ہو رہے تو کوئی سوچو ابھی آٹھ میں نمبر پہ آکے آگر نے سو کر رہا ہے ایسی پچھے تو لوگ کیا بولیں گے کہ شرم کرو انڈیا پہلا ٹیس میں چھا رہا تھا ان سے اب سننا یہ بات اس کے بعد کیا توڑ کرا کہ آ جاؤ جڑے جانے تو over the wicket ball نہیں کرے مارو reverse جتنے مارنے کرو سوچٹنگ لیکن پچھ بنائی پچھ بنانا آتی ہے اپنے local ball use کرتے ہیں ہم کوئی تین سال سے چلا رہے ہیں کہ local ball use کرو نہیں کرتے اور جنگ کو یہاں پہ بیٹھا ہونا چاہیئے تھا وہ لوگ ہیں ہی نہیں وقاع یونس کو mentor بنا دیا یہ law fast balling coach یار حضر محمود وقاع یونس میں زمین آسمان کا فق ہے کہاں ہے spin balling coach مشتاق احمد پی سی بی میں ہے نا مانا بنگلے دیش میں وہ ایزے spin balling coach آیا تھا تو اس کی خدمات لے لو کیوں نہیں لیتے جہاں پہ پیسے لگانا چاہیئے وہاں پہ پیسہ نہیں لگا رہا باقیوں گوروں کو لٹا رہے ہیں جی بہت ساری باتیں ابھی کیا بولوں پیلک سو ہے جو روڑکا پاکستان میں لیکن کلاس جس کو بولتے نا یاد پر مزہ آیا کہ اپنا game چھوڑا نہیں کھیلا بیس بال تھوڑی دنوں کے لیے واپس آ گیا ہے کوئی اس کا جواب اب پاکستان میں جوئی کر لے تو شاید لوگوں کے مو چپوں گے میرا نہیں ہوگا ملتے ہیں رات میں اس دعا کے ساتھ دنیا میں جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالی انہیں بولنگ کوچ سپن بولنگ کوچ تو آپ کے پاس ہے نہیں صرف ایک مشورہ دوں گا بولرز کو کہ یہاں پہ اچھے اوور کرو ہر اوور میں آؤٹ کرنے کا نہیں سوچو اپنا جو ایک پلان ہے اچھے اوور کرو انہیں ڈاٹ بول کھلواؤ تو آؤٹ ہوں گے وہ خود آؤٹ ہوں گے یہ چھوٹی سی ایک مشورہ دے دیا ہے باقی کرنا نہ کرنا تو ان کے بس میں ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں جتنی سوچ دی ہے ویسے ہی کریں گے اور کوئی دو چار اور باہر سے بلا لو آسٹریلیاک سے بلائے نا ساؤت آفیقن بھی بلا لو ملتے ہیں رات میں اللہ حافظ اپنا کیار لکھئے گا موسیقی موسیقی